وَقُلْ جَاءَا الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَعْقِنِ إِنَّ الْبَعْقِنَكَ نَزَهُقًا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین صیرت رسول کا یہ بیسوں درس ہے پچھلی نشستوں میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا ایک اہم موڑ یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم مرحلہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی سے متعلق چند باتیں سنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کے مراحل جس میں ایک انسان سب سے زیادہ دنیا کے پیچھے یا پھر دنیا کی جو رنگینیاں ہیں اس کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے نفس کا سب سے زیادہ گرودہ ہوتا ہے اس مرحلے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح امت کی خدمت میں اور ظالموں کے خلاف اور مظلوموں کے ساتھ میں کیسے کھڑے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے خیر کے معاملے میں آگے بڑھنا تھا یہ تمام چیزیں ہم نے جالی آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق ایک اہم جز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہت بڑا بدلاو لے کر آیا اور ایک بہت بڑا موڑ لے کر آیا وہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح تو اس سے متعلق ہم انشاءاللہ چند باتیں جانتے ہیں اور نکاح سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرحلے تک کیسے پہنچے اور اس سے پہلے کیا کیا چیزیں ہوئیں اور یہ رشتہ کیسے ہوا ان تمام تفصیلات کو انشاءاللہ ہم آج جانتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جو عرب کی زمین ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے خود کہا ہے غیری زی ذرع یعنی وہاں جو ہے نا کچھ چیز نہیں اکتی وہاں نا جو ہے کوئی دانے اکتے ہیں نہ کوئی جو ہے وہاں بھاجیاں یا پھر جو ہے نا کچھ حلب اکتے ہیں کچھ نہیں اکتا ایسی زمین ہے وہ وہاں جو ہے جو ہے کوئی درست وہاں جو ہے ٹک نہیں پاتا ایسی زمین ہے اور اس کی حکمتیں کیا تھیں اس سے پہلے درستوں میں گزر چکی ہے تو عرب کو مجبوری ہی میں صحیح لیکن باہر نکلنا پڑتا تھا باہر سفر کرنا پڑتا تھا کیوں تاکہ وہ عرب میں جو چیزیں نہیں پکتی عرب میں جو چیزیں نہیں اکتی وہ جو ہے نا باہر کے ممالک سے خرید کر لے کر آئے تو یہ عرب کا عام رواج ہے کہ باہر سفر کرنا اور جا کر باہر سفر کر کے جو عرب کی خاص چیزیں ہیں وہ وہاں بیچنا اور وہاں سے جو ہے نا مختلف چیزیں لے کر آنا عرب میں یہ جو ہے نا معاملہ سب علاقوں میں ہے اور سب قبیلوں میں ایک عام سی چیز ہے اور اس کو اس تجارت کو اس قبائلی تجارت کو یا پھر اس علاقہ ہی تجارت کو جو ہے نا بہت محترم نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور یہ جو بھی لوگ کرتے تھے وہ بھی بہت محترم اور بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نوجوانی کے مرحلے میں پہنچیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ مرحلہ بھی بہت تعجب خیز تھا جہاں ہر نوجوان جتنا بھی وہ جو ہے پریزگار ہو جتنا بھی وہ اپنے دعون کو سمال کر چلنے کی کوشش کریں لیکن عرب کا ماحول ایسا تھا عرب کے اندر اتنی زیادہ فہاش ہی اور اتنے زیادہ جو ہے نا بھٹکنے کے راستے سامنے نظر آتے تھے کہ کوئی بھی جو ہے نا ان چیزوں سے محفوظ نہیں رہ پاتا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرحلے میں بھی اپنی پاک دامانی اور ایک بڑے قاندان سے ہونے کے باوجود اتنا بڑا بیگراؤنڈ سپورٹ ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا مکمل طوبہ پر اپنی عزت افت اور اپنی حیاء کا بے حد خیال رکھا اور اس کے چرچے جو ہے نا چاروں طرف جو ہے نا گونج رہے تھے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مرحلے میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمین کہہ رہا ہے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کریم ابن کریم کہہ رہا ہے تو اس طرح جو ہے نا بڑی بڑے القاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل عین جوانی میں جانا نوازہ جا رہا ہے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شخصیت کو منوایا تھا اور بنایا تھا اس مرحلے میں بھی زندگی کے اس مرحلے میں بھی تو مثل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارتی سفر سے یا پھر اس تجارتی عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جڑنا پڑا کیوں جڑنا پڑا کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابو طالب کی حالت کیسی تھی ابو طالب مالی اعتبار سے بہت کمزور تھے خود وہ ایک مرتبہ آ کر ابو طالب کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں تم سے بہت بے انتہا محبت کرتا ہوں میں بہت محبت کرتا ہوں لیکن میں مالی اعتبار سے بہت کمزور ہوں تو جو تم میرا تعاون کر رہے ہو چاہے وہ بچپن میں وکریاں چھرا کر ہو یا پھر اس کے بعد کے مراحل میں بھی ہو یا پھر اپنوں جوانی کے مراحل میں ہو وہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے میں نہیں چاہتا کہ تم کہیں میرے سے دور جاؤ چاہے وہ تجارت ہی کے لیے کیوں نہ ہو میں نہیں چاہتا لیکن میں بھی مجبور ہوں میں بھی مجبور ہوں اور خود یہ بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار پر ابو طالب نے اجازت دی اسرار پر ابو طالب نے اجازت دی تو یہاں ابو طالب آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ تم بھی اب نوجوان ہو گئے ہو تم بھی اب سفر پر نکل جاؤ تجارتی سفر پر نکل جاؤ ہوتا کیا تھا بعض لوگ بعض لوگ تو اپنا خود مال لے کر جا کر تجارت کر کے آتے اسے فروغ کر کے جو اچھی اچھی چیزیں ہیں اسے خریب کر لاتے اور پھر یہاں بیچتے اور بعض لوگ ایسے تھے جو بہت بڑے خاندان کے تھے یا بعض قسم کی عورتیں تھیں جو تجارتی سفر پر نہیں جا سکتی تھی تو وہ لوگ کیا کرتے تھے بعض لوگوں کو جو امین ہیں جو مکمل امانتدار ہیں ایسے لوگوں کو ذمہ داری دے دیتی تھی کہ یہ میرا تجارتی سامان ہے تمہیں جا کر جو ہے نا بیچ کر جو ہے نا اس کے پیسے لاکر مجھے دینا ہے تو اس طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی طرف سے مطالب آیا کہ جو ہے نا تم کیا کرو خدیجہ رضی اللہ عنہ جو اس وقت اقام خاتون تھی اور ایک جو ہے نا بہت ہی باعزت خاتون تھی بہت باعزت خاتون اور ان کا بھی جو ہے نا بہت بہت بڑا کاروبار تھا بہت بڑا کاروبار علماء بتاتے ہیں کہ جو ہے نا جتنے جو عرب کے قافلے تھے جتنے ان کی تجارتی سامان تھی صرف اکیلے خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کی اتنی تجارتی سامان تھی تو بہت بڑا جو ہے نا تجارتی معاملہ خدیجہ رضی اللہ عنہ الحمدللہ سمالتی تھی تو اس کے لیے خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک اچھے انسان کو تلاش کر رہی ہے تو یہ موقع تم ہاتھ سے جانے مت دو اور تم فوراں جا کر خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس تم اب یہ درخواست پیش کرو کہ جو ہے نا مجھے تم جو ہے یہ تجارتی سامان دے کر بھیجو تاکہ میں اس تجارتی سامان کو فروخت کر کے میں بھی میرے معاش کا ذریعہ تلاش کر لوں تو یہ بات جیسے ہی ابو طالب کی طرف سے آتی ہے اور جانا کہاں تھا شام کی طرف شام کی طرف جانا تھا اس سے پہلے ہم نے سنا تھا کہ جب رسول اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ شام گئے تو جو ہے وہاں ایک راہب نے تنبیہ کی تھی کہ شام کے لوگ رسول اللہ تعالیٰ کو چھوڑیں گے نہیں شام کے لوگ رسول اللہ تعالیٰ کو قتل کر دیں گے تو اس وجہ سے ابو طالب یہ بھی بات بتا رہے لگے کہ جو ہے نا مجھے ڈر ہے شام اگر تم جاؤ گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے لیکن میں بھی مجبور ہوں تو رسول اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں اس کے لئے تیار ہوں میں اس کے لئے تیار ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جا کر آگے سے یہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس مطالبہ نہیں کیا کہ جو ہے نا تم مجھے جو ہے جو بھی تمہارا تجارتی سامان ہے میرے حوالے کرو میں اس کو فرخت کروں گا یہ مطالبہ نہیں کہا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلَعَلَّهَا أَن تُرُسِلْ إِلَيَّا فِي ذَلِك بلکہ خدیجہ رضی اللہ عنہ ہی میرے پاس یہ درخواست پیش کرے گی ابو طالب کو اپنان دلایا کہ میں خود نہیں جاؤں گا لیکن آپ دیکھو آپ تھوڑا انتظار کرو خدیجہ کا پیغام میرے پاس خود چل کر آئے گا اور پھر میں اس کے پاس جانا جا کر جانا خدمت انجام دوں گا پھر بھی ابو طالب کو اپنان نہیں ہوا رہا تھا خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا تجارتی سامان ہے تمام لوگوں کے سامنے معروف ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ تو اس وجہ سے کوئی تم پر سبقت نہ کر جائے اس طرح ابو طالب بار بار خدشے کا یا پھر موقع ہاتھ سے نکلنے کا بہت زیادہ ڈر تھا لیکن رسول اللہ سے سم مکمل مطمئن تھے اور یہ خبر یہ جو باتچیت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو طالب کے درمیان یہ باتچیت کے خبر بھی خدیجہ رضی اللہ عنہ کو ہو گئی تو خدیجہ رضی اللہ عنہ فوراں پیغام بھیجتی ہے رسول اللہ سے سم کی طرف جیسے رسول اللہ سے سم نے کہا تھا جیسے ہی ہوا رسول اللہ سے سم کی طرف خدیجہ رضی اللہ عنہ سے پیغام آیا کہ تم آ کر میرے پاس دگنے معاوضے پر جتنا تمہاری قوم خریش کی قوم تمہیں دیتی ہے اس سے میں ڈبل معاوضہ دوں گی تمہیں ڈبل منافع دوں گی کہ بس تمہیں میرے پاس آ کر جو میرا تجارتی سامان ہے اس سے جا کر تم تجارت کر کے آؤ تو جیسے ہی یہ پیغام آتا ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے تو وہ فوراً قبول کر لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے اس سفر میں نکل جاتے ہیں اور جب تجارت کے لیے تجارت کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں تب جو ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنے خاص غلام میسرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیتے ہیں ہمرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمرا بھیج دیتے ہیں اور مکمل تعقید کے ساتھ بولتے ہیں کہ جو ہے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننی ہے تمہیں محمد کی ہر بات ماننی ہے ان کی کوئی بھی نافرمانی نہیں کرنی ہے جو وہ اپنے حساب سے کرتے ہیں جو وہ اپنے تجارت کے تجربے سے کرتے ہیں انہیں کرنے دو کوئی روک ٹوک ان کے لیے بلکل درست نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں اس پر مکمل طور پر تم بھی ساتھ دو اور انہیں کوئی معاملے میں روکو نہیں اور جو ہے ان کی مکمل فرما برداری کرو اس طرح مکمل نصیحت کے ساتھ جو ہے جو خدیجہ رضی اللہ عنہ کا خاص غلام تھا اور وہ غلام بھی جو ہے بہت زیادہ تربیتی آفتہ تھا اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ ایک بہت لمبے عرصے سے تھا اس وجہ سے جو ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اسی غلام کو یعنی محسرہ کو چن کر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا اور خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی بہت زیادہ جو ہے تجارت میں بہت معروف تھی بہت معروف تھی ان کے والد خویلید وہ بھی جو ہے بہت بڑے تاجر تھے اور اس کا مکمل اثر اور اس کی مکمل چھاب جو ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے اندر مکمل طور پر نظر آتی تھی اور تجارتی سامان کیا تھا وہ سامان کیا تھا جسے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر خدیجہ رضی اللہ عنہ جو ہے بیچا کرتی تھی یا مکمل عرب میں کیا چیزیں بکتی تھی اسے متعلق جو ہے علماء تین اقسام بتاتے ہیں تین قسم کے سامان جو ہے عمومی طور پر علب جو ہے نا دیگر ممالک میں لے کر جا کر بیشتی تھی وہ کیا سامان ہیں سب سے پہلے مسالے مسالے باس خوشبو کی چیزیں یا پھر اسی طرح ریشم ہیں زاخران ہیں یا بس خجوریں اس طرح کی ایک قسم ہو گئی دوسری قسم سونا اور چاندی اور تیسری قسم چمڑے اور ہاتھی کے داد یا پھر جو بھی جانوروں سے متعلق چیزیں ہیں وہ ان چیزوں کو جو ہے نا عرب بیچا کرتے تھے تو یہ تین چار قسمیں تھیں جس کا جو ہے نا عرب جو ہے نا تجارت کیا کرتے تھے تو جیسے ہی شام کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روانہ ہونے لگے تو یہ جو غلام ہیں مہی سرہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ جو ہے نا شریک ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکمل سفر میں ساتھ رہا اور اس مہی سرہ کو جو ہے نا بہت زیادہ تجربہ بھی تھا اس تجارت کا وہ بہت زیادہ جو ہے نا اس تجارتی سفر میں بہت زیادہ وہ رہ کر ہے جس کی وجہ سے اسے اچھا تجربہ تھا اور اسے کیسے راستہ افتیار کرنا ہے کہاں جانا ہے کہاں پڑاؤ ڈالنا ہے کہاں رکنا ہے اور کب دوبارہ سفر کرنا ہے تمام چیزیں معلوم تھی جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافی آسانیہ ہو گئی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ عرب کا مکمل پورا قافلہ ایسا نہیں کہ جونا الگ الگ جاتے تھے مکمل پورا قافلہ ساتھ میں رہتا تھا اور جو ہے یہ مکمل قافلہ جب بسرہ ایک مقام ہے وہاں جب پہنچا تو وہاں نستورہ یا پھر بعض روایتوں میں نستور نامی ایک راہب ملتا ہے راہب وہی جو نصرانیوں کا جو بڑا ہوتا ہے جو نصرانیوں کا جو پوپ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تو نستور یا نستورہ دونوں نام اس کے آتے ہیں تو یہ جو ہے میں سرہ سے پوچھنے لگا کہ درخت کے نیچے جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درخت کے نیچے لیٹ گئے تھے آرام کر رہے تھے تو یہ درخت کے نیچے جو نوجوان ہیں یہ کون ہیں میں اسے پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں اور مہیسرہ کے اور اس نستورہ جو راہب ہے اس کے اچھے تعلقات تھے وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچانتے تھے کیوں سفروں میں آنا جانا تھا مہیسرہ کا تو اس وجہ سے جو ہے وہ فوراں مہیسرہ کے پاس آ کر پوچھنے لگا یہ کون آدمی ہے یہ کون شخص ہے لیٹا ہوا ہے تو اس نے بتایا یہ محمد ہے محمد بن عبداللہ ہے یہ مکہ کے نوجوان ہیں یہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تجارت کا سامان لے کر آئے ہیں تو اس نے کہا اس نستورہ راہب نے کہا یہاں جو ہے انبیاء کے علاوہ اس درخت کے نیچے انبیاء کے علاوہ آج تک کسی نے جو ہے آرام نہیں کیا ہے مجھے بہت گمان ہے کہ جو ہے نا یہ نبی ہیں پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ راہب دوسرا سوال کرتا ہے کیا تم ان کی آنکھوں میں سرخ دورے دیکھتے ہو کیا سرخ جو ہے نا تم نشان دیکھتے ہو ان کے آنکھوں میں تو فوراں نیسرا کہتا ہے کہ ہاں ان کی آنکھوں میں ہمیشہ اس سرخ نشان سے ان کے آنکھیں چمکتی رہتی ہیں تو فوراں یہ راہب کہتا ہے یہ جو ہے نا ایک نبی ہیں اور یہ ہماری پوری امت کے لئے بھیجے گئے ہیں بس یہ ابھی مبعوث نہیں ہوئے ہیں ابھی ان کو جو ہے نا نبوت کا جو پیغام ہے وہ ابھی نہیں ملا ہے لیکن یہی نبی جو ہے نا آگے بننے والے ہیں اور پھر وہ نستورہ جو ہے نا ایک خواہش کرتا ہے کہ کاش میری ان سے جو ہے نا دوبارہ بیعصت کے بعد ملاقات ہو جائیں پھر جیسے ہی وہ بسرا بازار میں جاتے ہیں بازار میں جاتے ہیں تب جو ہے وہاں بھی ایک مسئلہ ہو جاتا ہے ایک جو ہے نا لیندن ہوتی ہے ایک سودا ہوتا رہتا ہے اس میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک آدمی کا اختلاف ہو جاتا ہے تب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آدمی کہتا ہے کہ تم لات اور رزا کے قسم کھا کر بتاؤ کہ جو ہے نا معاملہ ایسا اور ایسا ہے تب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا حَلَفْتُ بِهِمَا قَطْ میں نے جو ہے نا کبھی زندگی میں ان کے قسم نہیں کھائی ہے تو اس بات سے دوبارہ وہ نستورہ جو راہب رہتا ہے وہ دوبارہ کہتا ہے میں اللہ کی خسم کھا کر بتاتا ہوں کہ یہ نبی ہے یہ آنے والے دون جو ہے نا نبی بننے والے ہیں تو اس طرح کے یہ سفر میں جو ہے اس طرح کے کئی کئی جو ہے نشانیاں یا پھر موجزات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے وہ یہ مکمل راہب یہ جو محصرہ غلام تھا وہ مکمل طور پر دیکھ رہا تھا علیہ وسلم جو ہے کسی درخت کے نیچے آران کرنے جاتے تو درخت کی جو چھاؤں تھی وہ وسی ہو جاتی تھی کشادہ ہو جاتی تھی اس طرح کے کئی کئی جو ہے نا نمونے یا پھر جو ہے نا جو نشانیاں تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وہ محصرہ مکمل طور پر دیکھ رہا تھا پھر یہ تجارت کو جو بھی رسول اللہ صلی اللہ سلام سامان لے کر آئے تھے وہ مکمل طور پر فروخت کر دیتے ہیں مکمل فروخت کر دیتے ہیں اور بہت زیادہ نفع بخش جو ہے نا تجارت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ بہت زیادہ نفع بخش تجارت کر کے آتے ہیں مکمل جتنا بھی سامان تھا پورا مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ ایک چالہ کی یہاں کیا کرتے ہیں واپس خالی ہاتھ نہیں لوٹے جو ان کو نخواہ ملتا ہے اس میں کیا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ وہاں جو ایسی چیزیں ملتی ہیں جو مکہ میں نہیں ہیں وہ خرید لیتے ہیں وہ خرید لیتے ہیں اور ایسی چیزیں جو بہت زیادہ جن کی تنگی ہے مکہ میں جن کا بہت زیادہ ڈیمینڈ ہے مکہ میں ایسی چیزیں جو ہیں وہاں سے خرید لیتے ہیں وہاں سے خرید کر جو ہے نا واپس لوٹے ہیں پھر مکہ میں آ کر وہ جو ہے نا چیزیں بیستے ہیں اس سے جو ہے نا ابھی تک خدیجہ رضی اللہ کو اتنا بڑا فائدہ نہیں ہوا تھا جتنا اس سفر کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ کے ذریعے ہوا تھا اتنا زیادہ مفید فائدہ اتنا زیادہ جو ہے نا فائدہ من سودا اتنا زیادہ فائدہ من تجارت خدیجہ رضی اللہ کو کبھی نہیں ہوئی تھی تو جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ وقت لوٹے ہیں تو خدیجہ رضی اللہ بہت بیتاب رہتی ہے بہت بیتاب رہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ سے دوبارہ ملاقات کریں اور جو رسول اللہ صلی اللہ سے تجارت کا حال چال پوچھیں اور میسرہ سے تجارت کا سفر تھا اس سے متعلق سوالات کریں تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو خدیجہ رضی اللہ انہاں جو کچھ معاملہ دیکھتی ہے کہ انہیں کتنا زیادہ فائدہ ہوا ہے پھر یہاں مکہ میں جو فائدہ ہوا ہے وہ تمام چیزوں کو دیکھ کر جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ انہیں وعدہ کیا تھا یعنی دگنا اس سے ڈبل دے دیتی ہے یعنی جتنا ایک عام تاجر کو ملتا ہے اس سے چار گناہ زیادہ جو ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عجرت ملتی ہیں صرف ایکreichen تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب بہت کامیاب تاجر بھی تھے اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ کو اللہ سبحانہ وعدہ الہدار یہاں بھی تربیت کر رہا ہے کہ کوئی بھی مرحلے میں کوئی بھی زندگی کا ایسا مسئلہ نہ ہو جس میں جو ہر رسول اللہ سے سب کو تجربانہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر بھی کیے ہوں تجارت بھی کیے ہوں کسی کے ماتے بھی کیے ہوں خود اپنے مال سے بھی کیے ہوں ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کو تیار کرنا چاہ رہا ہے جس کے وجہ سے یہ زندگی کے مراحل آ رہے ہیں تاکہ رسول اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے تیار ہو جائے پھر اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کو تمام مال وغیرہ دے کر خدیجہ رضی اللہ اور بہت تقریم کے ساتھ بھیج دیتی ہے پھر اس کے بعد میسرہ سے پورا واقعہ سکتی ہے جب میسرہ مکمل تمام یہ نشانیاں ان کی برکتیں ان کا انداز اور ان کا جو ہے نا تجارت میں ان کی جو ہے نا چالا کی یہ تمام چیزیں جب بتاتے ہیں تو خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کی دینداری ان کی دیانت ان کی صداقت اور ان کی آمانت سے بہت بہت جزاں متاثر ہو جاتی ہیں پھر خدیجہ رضی اللہ عنہ کیا کرتی ہیں فوراں ورقہ بن نوفل جو ان کے چچازاد جاتی ہے اور وہ بھی جو ہے نا جو نصرانیوں کے بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے عالم تھے اہل کتاب کے بہت بڑے عالم تھے تو ان کے پاس جاتی ہے اور فوراں پورا ماجرہ سناتی ہے کہ جو ہے ایسا ایسا مسئلہ ہوا اور جو ہے نا یہ نوجوان جو ہے میرا تجارتی سفر میرا تجارتی سامان لے کر گیا اور تمام جو بھی نشانیاں تھے تب دوبارہ ورقہ بن نوفل بھی جو ہے نا یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہماری قوم کا نبی ہے یہ یہ ہماری قوم کا نبی ہے تو خدیجہ رضی اللہ عنہ وہاں جو ہے مکمل طور پر یہ ارادہ کر لیتی ہے کہ جو ہے میں اب انشاءاللہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے خدبہ بھیجوں گے یعنی نکاح کا پیغام بھیجوں گے پھر اس کے بعد جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتی ہے رسول اللہ پھر خدیجہ رضی اللہ عنہ جو ہے آ کر نکاح کے تعلق سے سوچتی ہے اور روایتوں میں دو باتیں آتی ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ نے کس کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا کس کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا دو باتیں آتی ہیں پہلی یہ کہ ایک خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلی تھی جس کا نام نفیسہ تھا اس کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا ایک دوسری روایت میں یہ بات آتی ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی اس کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا ایک تیسری روایت یہ بھی آتی ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بہن جو ہے اچانک رسول اللہ سے سامنے آ گئے اور اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آ کر کچھ بات نہیں کی بلکہ ان کی بہن نے سامنے آ کر جو ہے نا یہ بات رکھی کہ جو ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ سے آپ جو ہے نکاح کا کیا جو ہے نا آپ کا خیال ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح سے مطالق اور جو ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ جو بہن کا ذکر آیا اس سے مطالق بھی میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکروں کی تجارت کرتے تھے یعنی بکروں کو جو چرائے کرتے تھے اور جو ہے عوض پر وہ جو ہے نا وہ ایک قیمت پر جو ہے نا مکہ کی بکریاں چراتے تھے پھر اسی دوران اسی دوران جو ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بہن بھی جو ہے اپنے اون اپنے اون جو ہے مکہ کے جو نوجوان تھے ان کے حوالے کیا کرتی تھی تاکہ وہ چرائے کر لائے اور اس پہی رسول اللہ سے سم نے بھی ان کے ماتہت کام کیا ہے یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بہن کے ماتہت ان کے اون جو ہے آپ صلو اللہ علیہ وسلم جا کر چرائے کر لے کر آتے تھے اور کبھی کا بار کیا ہوتا تھا یا پھر اکثر اکثر یہی ہوا کرتا تھا کہ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاوضہ دیا جاتا تھا اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام کیا کرتے تھے اور اس کی جو زیادہ کی جو عجرت ہے وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جا کر سوال نہیں کرتے تھے حالانکہ دو لوگ تھے دو لوگ تھے جو خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بہن کی جو اونٹیاں تھے وہ چراتے تھے ایک آدمی تھا جو برابر جا کر ان سے رات میں بھی معاوضہ لے لیا کرتا تھا ان سے رات میں معاوضہ لے لیا کرتا تھا لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ کبھی جا کر مطالبہ نہیں کرتے تھے کہ جو ایک اصول تھا جو بھی زیادہ کام کرتا تھا اس کو باقے تھا وہ ایکسٹرا پیمنٹ ملتی تھی لیکن کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ان کے پاس نہیں گئے اور ایک مرتبہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جو بہن تھی اس نے سوال بھی کہا کیوں محمد نہیں آتے تم تو برابر آ کر ہر دن تمہارا حق لے کر جاتے ہو تو محمد کیوں نہیں آتے تو اس نے پورا معذرہ بتایا میں ہر دن محمد سے اسرار کرتا ہوں کہ آ کر تم لے کر جاؤ لیکن محمد ماننے کے لئے یہ تیار نہیں ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اِذْهَبْ اَنْتَ فَإِنِّي أَسْتَحْيِم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ تم جاؤ مجھے جو ہے نا یہ معاملے میں مجھے جو ہے نا شرم محسوس ہوتی ہے آر محسوس ہوتی ہے تو وہ جو ساتھی ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوددار انسان ہے اور وہ جو ہے نا بہت حیاء کے پیکر ہیں وہ جو ہے نا اس طرح پیسوں کے لئے آپ کے سامنے ہرگز نہیں آئیں گے تو وہاں جو ہے ان کی بہن خدیجہ رضی اللہ عنہ کے سامنے دوبارہ رسول اللہ سے ان کی تعریف کرتی ہے کہ ہاں میں نے بھی ان کی حیاء سے مطالق اور ان کی خودداری سے مطالق بہت چرچے سنے ہیں تو یہ تمام باقیات خدیجہ رضی اللہ عنہ کو مکمل طور پر متاثر کر کے رکھ دیتی ہے تو اس وجہ سے ورقہ بن نوفل کے مشورے کے بعد ورقہ بن نوفل کے مشورے کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن یا پھر اپنی سہیلی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ میں خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کیسے شادی کر سکتا ہوں جبکہ میں ایک معامل انسان ہوں اور میرے پاس کچھ معالت دولت نہیں ہے اور خدیجہ تو ایک معروف تاجرہ ہے تو میں کیسے شادی کر سکتا ہوں تو جو پیغام لے کر آتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ وہ تمام چیزیں خدیجہ سمال لے گی وہ تمام چیزیں خدیجہ سمال لے گی بس تم جو ہے تمہارے گھر والوں کو لے کر جو ہے نا خدیجہ کا رشتہ رشتہ مانگنے کے لئے جو ہے نا ان کے والد کے گھر چلے جاؤ تو ویسا ہی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مان لیتے ہیں اور جو ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے رشتے کے لئے اپنے جو چچا ہیں یعنی حمدہ رضی اللہ عنہ ان کو لے کر ابو طالب نہیں حمدہ رضی اللہ عنہ کو لے کر جو ہے نا ابا قیدہ ان کے جو ہے والد کے پاس پہن جاتے ہیں رشتے کے لئے اور اس میں بعض روایتیں ایسی بھی آتی ہیں جن کی صحت سے مطالق بس اللہ جانتا ہے کہ جو ہے نا خدیجہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ہے نا تم میرے والد کے پاس اس حالت میں جاؤ جب وہ نشے کی حالت میں ہو اس کی صحت سے مطالق مجھے تو علم نہیں ہے اور یہاں یہ بھی اختلاف آتا ہے کہ جو ہے اور خدیجہ رضی اللہ عنہ جو آنا بہت معروف تھی تجارت کی وجہ سے بھی اور اپنی پاک بازی کے وجہ سے بھی پاک بازی کے وجہ سے بھی حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں غلام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کے انڈر کام کر رہے ہیں چاہتے تو خدیجہ رضی اللہ عنہ بلا کر ڈائریکٹ بواہ بات کر سکتی تھے لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہ کی پاک بازی ان کی عفت کہ وہ کسی تیسرے کے ذریعے ہی ان کے اندر بھی اتنی شرم اور حیاء ہے کہ وہ تیسرے کے ذریعے ہی نکاہ کا پیغام بھیج رہی ہے ان کے اندر اتنی جرت نہیں ہے یا اتنی بے حیائی نہیں کہ وہ خود سے آگے بڑھ کر جو ہے نا جا کر جو ہے نکاہ کا پیغام دے تو ان کا ولی کون تھا ولی کے وغیر تو رسول اللہ سے شادی نہیں کرتے تھے تو ولی کون تھا خجیزہ رضی اللہ عنہ کا اس میں جو آنا تین اقوال آتا ہے سب سے پہلے تو ان کے والد یعنی خویلد دوسرا یہ آتا ہے کہ ان کے چچا ان کے چچا عمر بن اسد ان کے چچا ایک تیسرا قول یہ آتا ہے کہ ان کے بھائی لیکن راجح جو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے والد ہی ان کے ولی تھے ان کے والد ہی ان کے ولی تھے بعض علماء کہتے ہیں کہ جہانا نہیں ان کا جنگ فجار سے پہلے انتقال ہو گیا تھا لیکن ہمیں دیگر طرق سے معلوم ہوتا ہے دیگر جو ہے واقعات اور حوادث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے نا ان کے والد ہی ان کے ولی تھے اور پھر جو ہے نا حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر رشتہ مانگنے کے لئے جاتے ہیں تو فوراں ان کا رشتہ ہو جاتا ہے اور یہ مبارک نکاح اور یہ مبارک جو ہے نا جوڑا جس میں جو ہے ایک بہت ہی بابرکت خاتون اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ بنتا ہے وہ کب ہیں سفر کے مہینے میں سفر کے مہینے میں یہ جو ہے نا مبارک نکاح انجام میں آتا ہے تو یہاں اس واقعی سے ہمیں سب سے بڑا پیغام یہ ملتا ہے چاہے وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ ہو یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو دونوں نے کس چیز کو ترجی دیا صرف اور صرف دینداری کو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بھی ان کے اندر امانت داری دیانت داری ان کے اندر جو ایک صاف و شفاف ان کی زندگی تھی اس کو دیکھا نہ ان کی مال و دولت کو دیکھا نہ ان کے ردوے کو دیکھا کسی اور چیز کو نہیں دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کے مال و دولت کو نہیں بلکہ ان کے اندر جو عفت تھی وہ معروف تھی عفیفہ کے نام سے خدیجہ رضی اللہ عنہ پورے مکہ میں معروف تھی عفیفہ کے نام سے ان کی پاک بازی کا یہ حال تھا تو اس وجہ سے تو آج بھی اگر ہم ہماری زندگیوں میں سکون چاہتے ہیں امن چاہتے ہیں تو ہمیں واحد ایک ہی چیز کرنا چاہیے فسفر بزاد دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس پر عمل کرنا چاہیے دین کو ترجیح دینا چاہیے یہ اس کے بعد جو حسب نصب مال دولت اور تمام چیزیں یہ پیچھے انشاءاللہ چلتی ہوئے آئیں گی اگر ہم دین کو ترجیح دیں گے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جو ہے نا ایک رشتہ دیکھنے کا سل سے بہترین طریقہ ہے کہ جا کر جو ہے نا پہلے کیا کرلو دینداری دیکھ لو دینداری دیکھ لو اور اگر دینداری نہیں ہے تو اس معاملے میں جانا ہی نہیں اگر تم پہلے مال و دولت دیکھ لے اگر تمہیں پسند آ جائے تو جو ہے نا تمہارا ایمان ڈگ مانگا سکتا ہے پہلی چیز جو ہے نا دینداری دیکھ لو تو اس وجہ سے جو ہے نا ہمیں دینداری کو مکمل طور پر ترجیح دینا چاہیے اور پھر ایک مسئلہ کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر کیا تھی اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تو ایک معروف جو بات ہمیں سننے کو ملتی ہے چاہو علیمہ سے ہو عوام سے ہو دونوں اس میں ہیں کہ جو ہے نا چالیس سال عمر تھی معروف ہے یہ لیکن یہ روایت بہت بہت ضائف ہے اس کی کوئی کوئی حیثیت نہیں ہے بہت جارہ ضائف ہے شدید ضعف پائے جاتا ہے اور اس کی سند میں جو ہے نا ارسال ہے یعنی اس کی سند ہی صحیح نہیں ہے اس کی جو چین ہے حجیث سے پہلے جو چین آتی ہے وہ سند ہی مکمل ہی نہیں ہے تو اس میں جو ہنا بہت زعف پائے جاتا ایک اور ایک روایت آتی ہے جس میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر اٹھائیس سال بتائی گئی ہے وہ روایت بھی ضائف ہے لیکن اس کے مقابلے میں وہ روایت کم ضائف ہے لیکن ہم اس سے بھی استدلال نہیں کر سکتے کہ رسول خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر اٹھائیس سال ہے ضائف یہ بھی روایت ضائف ہے لیکن علماء جو خدیجہ رضی اللہ عنہ کے احوال تھے پھر خدیجہ رضی اللہ عنہ سے جو اولاد ہوئی یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر بتاتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی صحیح عمر یہی تھی کہ وہ تیس کے قریب تھی چالیس ہونا یہ ناممکن سی بات ہے کیوں؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے بعد میں کتنی اولادیں ہوئیں مکمل چھے اولادیں ابراہیم رضی اللہ عنہ کے علاوہ تمام کے تمام اولادیں کس سے ہوئی؟ چھے اولاد جو ہے مکمل طور پر خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو اس سے بات پتا چلتی ہے کہ خدیجہ کی عمر چالیس ہونا یہ ناممکن سی بات ہے فطرت کے خلاف ہے چالیس کے بعد مکمل طور پر ایک عورت آئیسہ ہو جاتی ہے ایک بانچ کی طرح ہو جاتی ہے پھر اس کے اندر اتنی طاقت یا قوت اگر عرب کا بھی خیال رکھ کر چلیں تب بھی یہ چیز بہت بعید ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے عمر چالیس سال ہو نکے کے وقت اور پھر اس کے بعد ان سے چھے چھے اولادیں ہوئے ہو یہ بہت بعید بات ہے اور یہ روایت بھی بہت ضعیف ہے تو راجہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر تیس کے خریب تھی اٹھائیس یا تیس کے خریب تھی اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کا اس سے پہلے بھی دو نکاح ہو کر تھے دو نکاح ہو کر تھے ایک ابو حالہ سے اور دوسرا نکاح آئیس بن عبداللہ المغزومی آئیس بن عبداللہ المغزومی سے اور ان سے بھی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی اولاد تھی اور بعض علماء کہتے ہیں آئیس بن عبداللہ پہلے شہر تھے اور ابو حالہ دوسرے شہر تھے لیکن راجہ یہی ہے کہ آئیس بن عبداللہ المغزومی دوسرے شہر تھے پھر جیسے میں نے بتایا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہی تمام جتنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد تھی وہ تمام خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہی ہوئی سوائے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے تو سب سے پہلی اولاد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی وہ ہے قاسم رضی اللہ عنہ اور اسی کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو قاسم ہے اسی کے انیت پر پھر زینب رقیہ اور فاطمہ اور پھر اس کے بعد عبداللہ پھر اس کے بعد آخر میں عبداللہ پیدا ہوتا ہے جن کے تعلق سے جن کے اور دو نام بھی معروف ہیں تاہر اور طیب اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ تاہر اور طیب دو الگ بیٹے تھے دو الگ بیٹے تھے لیکن ہمیں یہ بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ جتنے بھی جو ہے لڑکے پیدا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کم عمر میں ہی ان کا انتقال ہو گیا بچپن میں ہی ان کا انتقال ہوئے چاہے وہ قاسم ہو چاہے وہ عبداللہ ہو یا پھر اگر ہم تاہر اور طیب کو اگر الگ بھی شمار کر لیتے ہیں تب بھی جو ہے نا ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا لیکن جو ہے نا صحیح بات یہ ہی ہے وہ عبداللہ ہی کے جو ہے نا دو الگ نام تھے اور ابراہیم رضی اللہ عنہ جو تھے وہ جو ہے نا ماریا قبطیہ سے پیدا ہوئے ان کی ولادت جو ہے نا ماریا قبطیہ سے ہوئی باقی کی جتنی اولاد تھی وہ تمام جو ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور خدیجہ رضی اللہ عنہ جب تک زندہ رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا جس کو جاننا بے حد ضروری تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنی زندگی کے لیے ایک بہترین خاتون کا اختیار کیا اور خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی کیسے اتنے خراب ماحول میں اتنی بڑی تاجرہ ہونے کے باوجود بھی کیسے اپنی عفت اور پاک بازی کا مکمل ثغوت دیتے رہی آج جوہنا عورتیں ہماری آگے بڑھنے چاہتی ہیں ہماری بیٹی آگے بڑھنا چاہتی ہیں تو انہیں خدیجہ رضی اللہ عنہ کو مکمل سامنے رکھنا چاہیے مکمل اللہ سبحانہ و تعالی کی پابندی کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی کے فرامین کو جوہنا ٹکرائے بغیر بھی جوہنا ایک مکمل ایک عورت جوہنا ایک بڑی تاجرہ ایک بڑی بزنس وومن یا پھر ایک کامیاب تجارتی میدان میں ایک عورت ثابت ہو سکتی ہے اگر ہم جوہے دین کو پکڑ کر چلیں تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سیرت رسول کو گہرائی کے ساتھ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین